بڑھ مورننگ دوستو اس سمجھ صوبہ کا ٹائم ہے ابھی بلکل میں سو کے جگہ ہوں رات بھر باری سوتی رہی ہے تو چلیئے بہت سارے بھائیوں کی کوئری تھی کہ بیمل بھائی اپنا بارہ دکھاؤ تو چلیئے آج بارہ دیکھتے ہیں بلکل صوبہ ہے صوبہ ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور رات میں باری سوتی رہی ہے رات میں تمہیں جک کے گئے ہیں بارہ ادھر پیچھے دیکھ سکتے ہیں بکڑیاں ساری اندر ہیں اور باری سوتی رہی ہے تو کیمرہ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی رات میں باری سوئی ہے چاروں طرف پانی پانی بھرا ہوگا ہے اور چلتے ہیں اندر بھارے میں فیڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آدھے آدھے بھر گئے ہیں پانی سے اور یہ آنہ نسل کی بکری ہے جتنے بھی بھائی مجھے پورانے سمجھ سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بیمل بھائی کے پاس ایک جکھرانہ بکری ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ جو بھی میری بکری ہیں انہی بکریوں سے میں نے پروڈنس سے بچیاں ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھئے جکھرانہ نسل کی بکری ہے اس سے ہی بیائی ہوئی یہ بکری ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی کی بچی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی یہ اور اس کے بعد کی بچی ابھی پچھلے سال یہ بچی آئی ہوئی ہے اور یہ بکری پھر سے گابین ہے مطلب اس کی دو بچیاں میرے پاس ہیں اور یہ گابین ہے یہ بچی گابین ہے ٹھیک ہے تو تین بکرییاں یہ ہو گئی ایک بکری میری یہ ہے اسی کی بچی یہ ہے ایک بکری میری یہ ہے اس کا میمنا بیٹھا ہوا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ بکرییاں جو ہے جس کی فیملی ہوتی ہے وہ ساتھ میں رہتی ہیں ادھر میرا چارہ بھرا ہوا ہے اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ میری بکری ہے ٹھیک ہے اس کا جو میں پروڈکسن دکھاتا ہوں یہ میری پہلے کی بکری ہے یہ سب سے پہلے والی اس کا ایک بچہ یہ ہے جو اس بیعت کا آیا تھا ٹھیک ہے اور اس کی ایک بچی یہ ہے یہ جو براؤن کلر کی بیٹھی ہے یہ اسی کالی والی کی ہے اور اس سے بھی ایک بچہ آ چکا ہے اس کا بچہ یہ ہے یہ جو براؤن والا کھڑا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو بکرییاں ہیں وہ تین تین چار چار بیعت ہو گئی ہیں کوئی بیٹ رہیڈنگ وغیرہ کام نہیں ہوتا ہے اور یہ جو بکری ہے اسی کا بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بکرا یہ کھڑا ہوا ہے تو میرے پاس جب میں نے سٹارٹنگ کری تو بہت ادھیک بکرییاں نہیں تھی انہی چار پانچ بکریوں سے کری تھی دیکھیں آپ کو ایک مونڈی بکری میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے کتنا پروڈکسن تیار ہوا دیکھیں یہ مونڈی بکری ہے یہ صرف یہ ہی تھی میرے پاس اس سے کون کون سے بچے آئے یہ مونڈی بکری آئی ہے یہ جو مونڈی کھڑی ہے اور یہ بھی بیا چکی ہے اس کی یہ آئی ہے اس کے بعد تیسری جنریشن میں یہ دو بچیاں آئی ہیں پہلے والی وہ ہے اس کے بعد دو بچیاں یہ آئی تھی اور دونوں یہ بھی گابین ہیں مطلب یہ بھی دونوں بچہ دینے والی ہیں اس طرح سے جیسے وائٹ والی ہے تو وائٹ والے کے یہ بچے ہیں ایک یہ ہو گیا دو وہ کھڑے ایک یہ کھڑا یہ ایک یہ اور ایک یہ تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کافی دن سے فالو کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے فارمنگ ہی کرتا ہوں میرے پاس تین تین جنریشن کی بکرییاں ہیں جن سے میں تین تین چار چار بار بچے لے چکا ہوں بہت دنوں سے جو ہے دو تین سال سے ورک کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں ان میں سے کچھ بکرییاں بک بھی گئیں ہیں تو جو بھی کسان ہوگا اس کے پاس ایک بکری سے جو اس سے بھی پروڈکسن لیتا ہے کم سے کم دو تین سال چار سال تک رکھتا ہے اور دو تین چار سال میں اس کے پاس انہی سے بکرییاں آتی ہیں انہی سے وہ بڑھاتا ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارس جمع جمع ہو رہی ہے بارس بلکل چالو ہے بارے کا آل دیکھ رہا ہے بیان صاحب صفائی نہیں ہوئی ہے اس طرح سے رات اتنا گندہ ہوتا ہے چونے کا میں نے چھڑکاؤ کر رکھا ہے جیسا آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ چونے کا چھڑکاؤ جو ہے بارے میں جرور کریں اس سے بہت فائدہ رہتا ہے ایک چیز جہاں پہ بھی میگنی وغیرہ ہی کٹھا کی جاتی ہیں جیسا ہی یہاں پہ ہم دھیر لگاتے ہیں میگنی تو کیڑے جو مکھی ہوتی ہیں کیڑے دے دیتی ہیں وہ دھیر ایک یا دو دن لگا رہتا ہے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اتنے اتنے آپ کو کیڑے دیکھنے کو ملیں گے اس لیے کبھی بھی میگنی کا باڑے میں دھیر نہ لگائیں یہ سم میں نے پریکٹیکل کیے ہوئے ہیں انوباؤ سے ہی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور یہ دیکھو بینچیں جو بنائی ہوئی تھی اس میں آرام سے بکنیاں بیٹھتی ہیں کچھ اچائی والی بینچیں بنائی ہیں یہ دیکھئے اور ابھی کل یا گروپوں وغیرہ میں کسی بھائی نے ڈالا تھا تو انہوں نے پہنچا تھا کہ بینچ جو ہے کتنی اچائی کی بنائیں مجیب خان بھائی ہیں ساید نام یدی مسٹیک بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے پہنچا تھا تو دیکھئے یہ آپ بینچ بناتے ہوں جیسے میں نے یہ بینچ بنائی ہیں تو یہ سب میں نے اسٹارٹنگ میں بنا دی ہیں مطلب تب میں بھی نیا تھا اس طرح سے بینچ بنائی لیکن یہ دیکھ اس کی اچائی آپ اور ادھیک کر دیتے ہو لگ بھگ ڈیڑھ دو فٹ کر دیتے ہو تو اور بیٹر رہتا چونکہ بکری جب یہاں پہ بیٹھتی ہے وہ پہ حساب کرتی ہے تو اس کے ناک پہ آتی ہے یعنی امونیا گیس جو بنتی ہے وہ اس کو زیادہ ڈشٹرب کرتی ہے یدی آپ اتنی اچائی کر دیں گے تو امونیا کیا ہے بھاری ہوتی ہے بھاری ہونے کی وجہ سے گیس نیچے ہی رہتی ہے اتنا یدی آپ کرتے ہیں اچائی جتنی یہ میں نے بنایا ہے دروازے سے اور اس کا ویڈیو بھی بنایا تھا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا کہ کس طرح سے میں نے ان بینچوں کو بنایا تھوڑا اندھیلہ ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے دکھائی تھی تو اس طرح کی بینچ زیادہ بیٹر ہوتی ہے بینچ آپ بول سکتے ہو تکھت بول سکتے ہو چوکی بول سکتے ہو جس کے ہاں جو بھی بولتے ہیں وہ آپ لوگ بول سکتے ہو اس طرح سے بکڑنیوں کے لیے زیادہ بیٹر رہتا ہے ٹھیک ہے ان چوکی کے مقابلے جو یہ نیچے رکھی گئیں ایک ان کو رکھنے میں ایک سمسے یہ بھی آتی ہے جب ہم ان کو رکھتے ہیں اب ہم جھاڑو لگائیں گے تو ان کو ہم کو ساری کھڑی کرنا پڑے گا یہ ساری چوکی جو ہے کھڑی کرنا پڑے گا یہ ہم ان کی اوشائی ادھک کر دیتے ہیں تو ہم کو بار بار یہ ڈالنا اور کھڑی کرنا نہیں پڑے گا جھاڑو ایسے ہی لگ جائے گی نیچے سے یہ میم نے تھوڑی دیر میں ابھی یہ بولنا چالو کریں گے کیونکہ ابھی ان کے چارے کا سمائے ہو جائے گا تب یہ چلانا چالو کرتے ہیں اور بکری میں ایک چیز یہ رہتی ہے کہ جس سمائے آپ چارہ دیتے ہیں جس سمائے آپ دانہ دیتے ہیں بکری بکرا اسی سمائے چی ہوتا ہے اسی سمائے جو ہے کھانے کے لیے پریسان ہو جاتا ہے تو یہ کہ یہ میری بکری ہے فیر ان لبلی جس کا آپ نے سنا ہوگا آج سے ڈیڑ سال دو سال پہلے چونکہ جب ہم نئے نئے لائے تھے تو بڑا نام رکھاتے تھے اور ابھی تو میں ان کے کلر کی وجہ سے ٹائگنگ وائگنگ نہیں کی ہے چونکہ میرے پاس تیس چیلیس بکرییاں ہیں موجودہ حالت میں اور تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہیں تو ٹائگ کرنا یہ سارا چیز جو ہے یہ نمبرنگ وغیرہ سارا آگے پروسس کروں گا ابھی تو تو صرف ایسے ہی پہنچان لیتا ہوں ایسے ہی نام وغیرہ مینٹین کرتا ہوں کونسی گابین ہے کس تاریخ کو گابین ہوئی کیا ہے تو اس طرح سے آپ بھی باڑے کا نرمال کر سکتے ہو اپنی بکرییاں وغیرہ رکھ سکتے ہو یہ ساری صوبیدائیں آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ بھائی آپ اپنا باڑا دکھاؤ باڑا نہیں دکھاتے ہو تو سامنے میرا گھر ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جسٹ اس سائیڈ جو ہے یہ میرا باڑا ہے یہ جو میں نے فیڈر ہے تین چار فیڈر بنا رکھیں ایک یہ رکھا ہے ایک یہ رکھا ہے ادھر ہے ایک اور بغل میں رکھا ہوا ہے دو فیڈر جو ہے ادھر رکھے ہوئے ایک میں میں چارہ سانتا ہوں ادھر ہی اور ایک فیڈر جو ہے گھر کے اندر میں نے رکھ دیا ہے کیونکہ آوہ سکتا نہیں پڑتی ہے اتنے فیڈر میں ہی بغلیاں کھا لیتی ہیں ایک میں نے لکڑی کا فیڈر بنایا ہے تو وہ وہیں رکھا ہے بچوں کو یہ جو سارے بچے ہیں ان کو میں الگ کھلاتا ہوں تو تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوتا ہے لگنا ہوتا ہے اور ابھی جو ہے ان کا چارہ پانی سانی چلے گا صبح کا ٹائم تھا میں نے سوچے کیوں نہ آپ کو ایک جانکاری دے دی جائے بڑا دکھا دیا جائے بارس کے سامنے کا یہ سارا چیز چونکہ دیکھنے سے ہی نولیج بڑھتی ہے یہ آپ لوگ دیکھو گے تو نولیج جو ہے ملے گی ملے گی تو چلتے ہیں دوستو پھر ملیں گے اگلے بیڈیو میں کیونکہ بیڈیو جو ہے تھوڑا لمبا ہو رہا ہے اور اتنے بیڈیو میں ہی آپ کو جو ہے انفرمیٹیو جو بھی جانکاری ہے وہ مل گئی ہوگی تو آپ لوگوں سبھی لوگوں سے لیتے ہیں بیڈا بائی بائی have a good day thank you